اسلام علیکم نمستے سب با خیر آپ سب کیسے ہیں تو آج سبجی بنانے کا منہ ہی نہیں کر رہا تھا خانہ بنانے کا منہ ہی نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ خانہ نہیں بنائیں گے تو کیسے کام چلے گا تو میں نے پھر ہی چھولا تھا دیکھیں کہ بھنڈی رکھا ہوا ہے اس کو دھونے کے بعد اس کو دھویا ہے میں نے کٹ کرنے کے بعد ساتھ میں آلو کو بھی phases can Ellie cut میں نے ایک بڑے ph ship سب جاندی دیا سبجی تھے بہت ہی آسان ہی بہت سیمپل طریقے سے میں نے بعض ہے زیادہ میں ہائی فائی سبجی نہیں بنا رہی ہوں سمپلی بھنڈی آلو کی سبجی بنا رہی ہوں تو اس میں کیا ہے نا کہ بس تیل ڈالیے تیل گرم ہو جائے گا گرم ہونے کے بعد گیس کو بند کر دیے گا تیل گرم ہو جائے گا اچھے سے گیس بند کر دیے اس کے بعد آپ کوئی بھی سبجی ہو چاہے بھنڈی کا ہو چاہے بینس ہو کوئی بھی سبجی ہو تو آپ اس کو ڈال دیجئے ڈالنے کے بعد اس کے بعد گیس آن کریے اس کے بعد آپ اس کو چلائیے تو بھنڈی ایسا ہے بھنڈی کو آپنا فول آنچ میں پکانا پڑے گا اس لیے یہ بھنڈی میں ایک چپ چپا ہوتا ہے ایک نہ وہ لیئر ہوتا ہے اس کو ہم کو فول آنچ میں گیس میں رکھے اس کو ہم کو چلاتے رہنا ہے اُلٹتے پلٹتے ہم کو چلانا ہے تاکہ ہمارا آلو بھی گل جائے اور بھنڈی تو ہمارا ٹوٹے بھی ہم کو چلا کے رہنا ہے تو میں نے اسے کنچے گا 10 منٹ چلایا ہے ڈھکم میں لمایا ہے ہم کو اس کو 10 منٹ پکایا ہے اس کے بعد اس کناتا کسپر کے سکسٹی کی میں نے رکھتا ہے اس کناتا ہے سازی کناتا ہے اس کو میں نے کسپر کے ڈال دیں آج بھنڈی میں میں کناتا دیں ڈالیں جب ان امک لایم دی رکھائیں اب ہم اس میں نمک ڈال دیں ہوں تو نمک ہم ہم سواد و نسور ڈالیں گے اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالئے کم کھانا پسند کرتے ہیں تو کم ڈالئے نمک کو تو نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو کبچھے سے چلا لیں گے بھینڈی، آلو کی سبجی کو، بھینڈی، آلو، پیاج، کچھے کسی کو بھی لال نہیں کیا پیاج کو ہم نے لال نہیں کیا ہے فرائے نہیں کیا ہم نے سب کچھ اوپر سے ڈالا آلو کو بھی اوپر سے ڈالے ہیں پیاج کو بھی اوپر سے ڈالے ہیں ٹاماتر کو بھی اوپر سے ڈالے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلا لیں گے کوئی بچھے طریقے سے چلا لیں گے اور ہمارا بھنڈی 80% پک چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے حلدی پاورڈر چھوٹے چمچ ہے تو اس سے ہم ایک چمچ حلدی پاورڈر ڈال دیں گے اور ایک چمچ کسمیلی لال میچی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم چلا لیں اور آنچ گیس کو ہم دھیمہ کر لیں گیس ہمارا دھیمہ ہم کو کرنا ہے اس لیے کہ بھنڈی ہمارا بن چکا ہے تیج رکھیں گے تو ہمارا بھنڈی جل جائے گا تو ہم دھیمی آنچ میں بھنڈی کو پکائیں گے کیونکہ ہم نے حلدی پاورڈر ڈالا ہے مرچی پاورڈر ڈالا ہے تو اس کا اسمیل نکل جائے تو میں نے بھنڈی اور اس کو ہمپو چلانا ہے تو ہمارا بھنڈی پک کے دیکھ کتنا کم ہو گیا تھوڑا سو ہو گیا آپ کے عجیب بھنڈی تھا آپ کے عجیب بھنڈی میں آلو پیاش ٹاماٹر سب پکی تھوڑا سو ہو گیا تو بھنڈی بہت اچھا بنا ہے رات کے لیے میں نے بنایا ہے ڈینر کے لیے آپ چاہے تو اس کو دال چاول کے ساتھ کھائی یا پراتھا ہے تو پراتھا کے ساتھ کھائی ہے چپاتی تو چپاتی کے ساتھ کھائی یہ بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے بھنڈی آلو کے سبجی بنانا کوئی محنت کا کام نہیں ہے تو بن کے یہ تیار ہو گیا ہمارا بھنڈی آلو کے سبجی تو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تو ہمارا روٹی پک چکا پراتھا ہم بنا چکے تو ہم نے بھنڈی سب کے لیے اب کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سب کو کیسا لگا ہمارے بھنڈی آلو کے سبجی پراتھا ہے اگر اچھا لگے گا تو لائک کریے گا سبکرائب کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا کیونکہ ہم نے جیادہ لمبا ویڈیو بنانے سے آپ لوگ نے منع کیا ہے کہ آپ جیادہ لمبا نہیں بنانے اس لئے میں نے بہت ساٹکٹ میں چار منٹ کا ویڈیو بنایا ہے تو آپ سب کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ سباکر